اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو الوی ٹیک سٹوڈیو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ خریجت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح فری میں اپنے قیمتی ڈیٹا کو گوگل ڈرائیو پر سیو کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر آپ اس کو کسی بھی وقت ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے ذریعی اگر آپ کو موبائل چوری ہو جاتا ہے یا پھر اس میں کوئی فالٹ وغیرہ آ جاتا ہے تو آپ کا قیمتی ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا آپ اپنی جی میل کی آئی ڈی کسی بھی موبائل یا کمپیوٹر میں لگا کر اپنا ڈیٹا دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اس ڈیٹا میں آپ کی ویڈیوز آڈیوز اور پکچر وغیرہ شامل ہو سکتی ہیں تو دوستو آپ نے اپنے موبائل کی گیرری کو تو آپ نے وہ والا فولڈر سیلیکٹ کرنا ہے یا وہ والی ویڈیوز آڈیوز سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ اپلوڈ اور سیف کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک فولڈر اوپن کر لیا ہے اور اس فولڈر میں سے میں یہ جو ایمیج اوپن کر رہا ہوں جو کہ ایک ٹریکٹر کے حوالے سے ایڈ ہے اس کو میں سیف کرنا چاہتا ہوں گوگل ڈرائی پر تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نیچے اگر آپ آئیں تو آپ کو ایک شیئر کا اپشن بنا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ نے شیئر کے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے کافی اپشن آ جائیں گے آپ کے سامنے سیف ٹو ڈرائیو کا اپشن آگے اگر یہ نہیں آئے تو آپ اس کو آگے پیچھے سکرول کر کے گوگل ڈرائیو جہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سیف ٹو ڈرائیو کے اپشن پہ کلک کر دینا ہے یہ جو آپ کے سامنے ڈرائیو بنی ہوئی ہے تو آپ کے سامنے تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اور لوڈنگ کے بعد آپ کے سامنے جو ہے گوگل ڈرائیو میں جی آ چکا ہے اب آپ یہاں سے اپنی جی میل کی آئی ڈی بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی لی بل ہیں تو اس کے علاوہ یہاں سے آپ اس کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں آپ نے اس تصویر ویڈیو یا آڈیو کا جو بھی نام لکھنا ہے اب یہاں پہ کوئی بھی اپنی آسانی کریے یا لوکیشن وائز اپنا جو ہے نام لکھ سکتے ہیں میں جہاں پہ مائی فرسٹ ڈاکومنٹ لکھتا ہوں جو کہ میں نے پہلی پکچر جہاں پر اپلوڈ کی ہے یہ آپ نے مائی فرس پکچر جو نام لکھنے کے بعد سیو کا جو آپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کی فائل جو ہے پریپیرنگ ٹو اپلوڈ ون فائل آپ کے سامنے لکھا وہ نظر آ رہا ہے تو آپ کی جو فائل ہے یہ گوگل ڈرائیو میں اپلوڈ ہو چکی ہے اب آپ بیک میں آ جائیں اور بیک میں آنے کے بعد آپ نے گوگل ڈرائیو کو اپن کرنا ہے گوگل ڈرائیو ہمیشہ گوگل کا جو فولڈر ہے اس میں اویلیبل ہوتی ہے یہاں پہ جو میرے پاس گوگل کا فولڈر ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری یہ جو فائل ہے ابھی اپلوڈ ہو رہی ہے تو آپ اگر آپ کے پاس اپلوڈ نہیں ہو رہی تو آپ نے اس کو سیٹنگ کر لینی ہے جو کہ سیٹنگ اگر وائی فائی پہ ہے آن لی تو اس کو آپ موبائل ڈیٹا پہ بھی کر سکتے ہیں گوگل کے فولڈر میں آپ نے گوگل ڈرائیو کو اوپن کر لینا ہے گوگل ڈرائیو آپ کے پاس تھوڑی سی دیر میں اوپن ہو جائے گی جب آپ کے پاس اوپن ہوگی تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو پہلے آلریڈی چیزیں سیف تھیں وہ شو ہو گئی ہیں جیسا کہ موبائل کی گیرری شو ہو گئی ہے تو آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو آپ کی جو فائل ہے جو آپ نے اپلوڈ کی تھی وہ آپ کے سامنے اپلوڈنگ آ رہی ہے جو کہ myfirstpicture کے نام سے یہاں پہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ فائل اپلوڈ ہو گئی اگر آپ اس کو یہاں سے اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اوپن بھی ہو جائے گی اس کو آپ یہاں سے دیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے کافی سارے آپشن بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اوپر جائیں تو آپ کو تین لائنیں نظر آ رہی ہیں ان پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کافی سارے آپشن مل جائیں گے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پندرہ جی بی کی فری سپیس دی گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ سٹورج کو بائی بھی کر سکتے ہیں آپ کی جو سٹورج ہے وہ ساری اس کی ہسٹری وغیرہ جہاں پر شو ہو رہی ہوگی تو آپ اس طریقے سے آپ اپنی فائل کو اپنی ڈیٹا کو گوگل ڈرائیو پر سیف کر سکتے ہیں